سب کو جائے مسیح کی ربیشو مسیح کے نام میں سب کو سلام جائے مسیح کی آج ہم گوڈ فرائیڈے کو اس دن کو منانے کی یا اس دن کے محتوے کو سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے کہ سچ مچ آج کے اس دن میں پربیشو مسیح نے آپ کے لئے میرے لئے سمپرنا منشہ جاتی کے لئے کیا کیا ہم آج اس دن کو گوڈ فرائیڈے یا اتم شکروار بول کر مناتے ہیں کیونکہ سچ مچ آج کے اس دن میں ایشو مسیح نے اپنے آپ کو اس کلوری کروز پر میرے لئے اور آپ کے لئے سمپرنا منشہ جاتی کے لئے دے دیا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ منشہ پاپی ہے منشہ پاپی تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اتپتی کو اگر ہم پڑھتے ہیں اتپتی میں ہم دیکھتے ہیں کہ منشہ نے آگیا توڑنے کے دوارہ پاپ کیا اور پاپ سمپرنا منشہ جاتی میں پھیل گیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاپ کے لئے بار بار بلی کو چڑھایا جاتا تھا اور پشو بلی پرانی کا بلی اس سمپر دیتے تھے لیکن حقیقت میں وہ بلی منشہ کے پاپ کو ساپ نہیں کر سکتا تھا مٹا نہیں سکتا تھا وہ ایک ادھورہ ایسا بلی تھا کیونکہ ایک منشہ کو پرمیشور نے سب سے سٹریشٹ بنایا ہے تو ایک سبھی پرانیوں میں سٹریشٹ بنایا ہے تو کیسے کیا ایک پشو ایک پرانی منشہ کے پاپوں کے لئے مرنے کے دوارہ منشہ کے پاپ دھول جائیں گے لیکن وہ ایک ادھورہ ایسا سیکریفائز تھا اس سے منشہ کے پاپ دھولتے تھے نہیں لیکن ہاں اس کو کچھ سمجھ کے لئے وہ ہمارے پاپوں کو ڈھاپتے تھے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاپ نیرنتر منشہ پاپ کرتے رہتے تھے اور سیکریفائز کو کرتے ہیں بار بار سیکریفائز کو چڑھاتے تھے بلی دان کو دیتے تھے اسی لئے پرمیشور نے اس بات کو سمجھ کر پرمیشور نے ایک یوجنا کو بنایا پرمیشور نے ایک یوجنا بنائی کہ ایک ہی بار سمپورنا منشہ جاتی کے لئے ایک پورنا ایسا بلی دان چڑھایا جائے ایک نشکلنگ ایسا کوکرا چڑھایا جائے جس سے منشہ کے سمپورنا منشہ کے پاپ میٹ سکے دھول سکے اور اس لئے پرمیشور نے ایک یوجنا بنائی اس نے اپنے ایک لوتے پتر کو اس سنسار میں بھیجنے کی یوجنا اس نے بنائی اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ بھوش وقتہ کے دوارہ یہ شیعہ 53 ادھائے میں ہم وہاں پر یہ شیعہ نے بھوش وانی کی کہ ایک وقتی ایسا آئے گا اور جو ہمارے ہر ایک پاپوں کو اپرادوں کو ہمارے روگوں کو اپنے اوپر لے لے گا کر کے اور اس کو ہمارے لئے ماریں گے پٹیں گے کچھ لیں گے اور وہ ہمارے سب پاپوں کا بوجھو اپنے اوپر لے لے گا کر کے اور سچ پچھ اس یوجنا بنائی پوری کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشور نے اپنے پتر ایک لوتے پتر کو اس سنسار میں بھیجا اور ہم دیکھتے ہیں ایشو مسی کے جیون کو اس نے پویتر آتما کے دوارا ایشو مسی کو اس سنسار میں بھیجا اور ہم ایشو مسی کے جیون کو ہم جانتے ہیں کہ وہ پویتر تھا اس میں کوئی بھی کلنک نہیں تھا اس کا جنم ایک پویتر آتما کے دوارا ہوا تھا وہ نش کلنک ایسا تھا اس میں کوئی بھی دہاک کوئی بھی پاپ اس میں نہیں تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایشو مسی کے جیون کو اس سنسار میں تیس سال تک اس سنسار میں رہا اور ہم دیکھتے ہیں کہ تیس سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ساڑھے تین سال اس سنسار میں سیوکائی کی اور جب وہ الگ الگ جگہ میں جاتا لوگوں کو چنگا کرتا بیماریوں کو ٹھیک کرتا اندھوں کو اس نے آنکھیں دی بھوکوں کو اس نے کھلایا ایسے کئی ہم باتوں کو اس کے جیون سے ہم دیکھتے ہو کہ کئی ایسے کام اس نے ساڑھے تین سال اس نے ایسے وقائقوں کی اور وہ ایک مین ادیش کے خاتری سنسار میں جب آیا تھا اس کا ایک ادیش تھا کہ سمپورن جاتی سمپورن منشجاتی بچائی جائے اس ادیش کو اپنے پتا کے اس ادیش کو پورا کرنے کے لئے عشو مسیح سنسار میں آیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھوشیوانی آلریڈی ایسے کے کتاب میں ہو چکی تھی وہ بھوشیوانی پورا ہونا بہت ضروری تھا تاکہ اس بھوشیوانی کے پورا ہونے کے دوارہ سمپورن منشجاتی بچ سکے اور اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رومی سمراج کے دوارہ اور اس سپائے نے اس عدی کاریوں نے ایشو مسیح کو ایشو مسیح پر الگ 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 اس پر رومی سمراج نے اس پر الگ الگ آروپ کو لگایا ہے اور اس کو اس سلیب پر انہوں نے ایشو مسیح کو اس سلیب پر چڑھا دیا اس پر الگ الگ آروپ کو لگا کر اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس لئے ہوا کیونکہ یہ ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ یہ بھوشیوانی پوری ہو سکے جو یوجنا پرمیشن نے بنائی تھی وہ یوجنا پوری ہو سکے اس لئے یہ ہوا کہ رومی سپائے نے اس کو پکڑ کر اس پر آروپ لگا کر اس کو اس کروز پر انہوں نے اس کو کروز کی مرتی کو لوگوں اس رومی سمراج نے ایشو مسیح کو دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن ایشو مسیح نے اپنے آپ کو اس پر اس پر قربان کیا تاکہ سچ مچ اس کے نشک لنک وہ پویتر وہ پویتر تھا اس میں کوئی دھاگ نہیں تھا اس لئے وہ پویتر بلیدھان وہاں پر ہونا ضروری تھا جس سے کیسا پورنا منوشی جاتی بچائے جا سکے ہم نے دیکھا کہ پشو کے دورا پرانیوں کے دورا منوشی کے پاپ اپراد شمانی ہو رہے تھے اس لئے ایک پورنا بلیدان کی ضرورت تھی اور وہ پورنا بلیدان بلیدان کرنے کے لئے پیتا نے ایشو مسیح کو چنا تھا اس لئے ایشو مسیح کو اس کروز پر اس ودستم پر ٹانگا گیا تاکہ ہم نے جو پاپ ہم نے جو اپراد کیے تھے ہمارے جو گناہ تھے ہمارے جو شعب تھے وہ سب دھون سکے اور ایشو مسیح کے اس سیکریپائز کے دورا ہمارے پاپ ہمارے اپراد ہمارے روک ہمارے شعب اس کے لہو کے لہو کے دورا اس نے ہم کو ساپ کیا اس نے اس لہو بہانے کے دورا ہم کو مول لے لیا ہمارے اس پاپوں سے اس شعبوں سے اس نے ہم کو چھٹکارا دیا ہے اور سچ مچ ہم کو اس دن اس دن کو ہم کو یاد کرنے کی ضرورت ہے اس کے مہتوہ کو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ سچ مچ پرمیشور نے ہم سے اتنا پریم کیا اس لئے اس نے اپنے آپ کو سیکریپائز کیا ہے اور اس لئے آج ہم کو اس دن کو اس سمیہ سمیہ کے مہتوہ کو آج کے اس دن کے مہتوہ کو ہم کو جاننے کی ضرورت ہے کہ سچ مچ آج پرمیشور نے میرے لئے کیا کیا تھا کر کے کافی بار ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس کو منائے یا نہ منائے یا آج کے کافی بار ہم کو لگتا ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ تو دکھ کا دن ہے یا کیوں ہم اس کو منائے لیکن میں آج آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہو کی آج جو یہ دن ہے ہم کو سچ مجھ اس کے معتوقع اس کے معنی کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج اگر ہم اس کے معتوقع اس کے آج کے اس دن میں ایشو مسیح نے ہمارے لے کیا کیا اس بات کو اگر ہم نہیں سمجھ سکے تو ہم ہمارے آنے والے پیڈی کو ہم کیا بتائیں گے ہم ہمارے بار بچوں کو ہم کیسے بتائیں گے کہ آج کا دن کیا ہوا تھا اگر ہم اس کو آج اچھے سے نہیں سمجھ سکے تو پھر ہم اپنے بچوں کو آج کے اس دن کیا محتوے کو ہم نہیں بتا سکیں گے اس لئے ہم کو آج کے اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے محتوے کو جاننے کی ضرورت ہے خاص کر کر کہ مجھ اتم شکروار کیا ہے کیا ایسا اتم اس دن ہوا تھا میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے پریجنوں آج کے دن اتم ایسا کوکرا آپ کے لئے اور میرے لئے اس کروس پر چڑھایا گیا اور وہ ہے ایشو مسیح ایشو مسیح ہم سے اتنا پریم کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی منوشہ کا ناش ہو لیکن اس کی چاہت اس کی چاہیے ہے کہ ہر ایک منوشہ کے آتما کو بچایا جائے کسی کا بھی ناش نہ ہو وہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اس لئے ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اس کے محتوے کو سمجھے اس کے معنی کو ہم سمجھے اس نے سچ مچ ہمارے لئے کس طرح کا دکھ اٹھایا ہے اس بات کا احساس اس کا احساس ہمارے جیون میں ہمیشہ رہنا ضروری ہے کہ سچ مچ آج کے دن میں ایشو مسیح نے میرے لئے سب دکھ اٹھایا تھا تاکہ میں بچایا جا سکتا ہوں آج کے اس دن کے محتوے کو ہم سمجھ سکتے کہ سچ مچ آج پر میشور نے میرے لئے کیا کیا تھا آج ہم جو اس سیکریپائز کو آج کے اس بلیدان کو ہم بیکار یا ویرتھ نہ جانے دیں ہم آج اس گوڈ فرائیڈے کو ہم ویرتھ نہ جانے دیں لیکن سچ مچ ہم جو ایشو مسیح نے ہمارے پریم کے کھاتے جو بلیدان کو دیا ہے اس کو ہم سمجھ کر ہم سچ مچ آج پر میشور ایشو مسیح کو ہم اپنے جیون میں ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اس کو انوائیڈ کریں اس کو ہم اندرن کریں کہ ایشو مسیح تو آ میرے جیون میں اور سچ مچ میرے جیون میں آپ اپنا سپتان کو لے آج ہم کو اس کو اپنے جیون میں بلانے کی ضرورت ہے جو پاپ جو اپراد ہم نے کیا تھا آج ایشو مسیح کے اس لہو کے دورہ ساکھ ہو چکے ہیں اور آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم سچ مچ ایشو مسیح کو اپنے جیون میں اپنے ہردے میں آنے کی انومتی دیں اور اس بات پر ہم وشواس کریں کہ سچ مچ ایشو مسیح نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا میرے خاتیر اس کو مارا گیا گاڑا گیا کچھلا گیا اور وہ تیسرے دن پھر جیویت ہو گیا ہے آج ہم اس بات پر وشواس کر کے ہم اس کے قربانی کو بیکار نہ جانے دے لیکن ہم اس بات کو سمجھیں اور آج ہم ایشو مسیح کو اپنے جیون میں انوائٹ کریں تاکہ پرمیشور کی ایشو مسیح کی وہ قربانی بیکار نہ جائے تاکہ آنے والے سمیں میں ہم کیول اس بات کو ہم تک نہیں لیکن اور بھی لوگوں کو اس بات کو ہم بتا سکے کہ سچ مجھ ایشو مسیح نے ہمارے لے کیا کیا اور آنے والے پیڈی کو بھی ہم اس بات کو سمجھا سکے اس محتو کو ہم بتا سکے کہ سچ مجھ ایشو مسیح نے ہمارے لے کیا کیا پرمیشور آج کے اس دن میں ہم سب کو آشش دے اور اس گوڈ فریڈے کے دن میں پرمیشور ہر ایک کی جیون میں اس چھٹکارے کو اس چنگائی کو لے کر آئے اس بندھنوں کو ہر ایک کی جیون میں سے توڑے جس کے لئے پرمیشور ایشو مسیح نے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہم بچائے جا سکے آج میرے بھائیوں بہنوں جو بھی اس بات سے دور ہے ونچی تھے وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں میں آج آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہو کہ آپ ایشو مسیح کے قریب آئیے نکٹ آئیے اس بات کو سمجھئے کہ سچ مجھ آج کے دن میں پرمیشور نے آپ کے لئے اس مہان بلیدان کو دیا ہے اس نے اپنے آپ کو دے دیا ہے آج آپ کو اس کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے لیکن آپ سب اس بات پر وشواس کرتے ہیں کہ ایشو مسیح نے یہ سب دکھ میرے لئے اٹھایا اس نے میرے لئے اس کروس پر اپنی جان دی ہے اس بات کو آج آپ سمجھتے ہیں اس بات پر اگر آپ آج وشواس کرتے ہیں تو وہ چھٹکارا وہ چنگائی وہ آزادی آپ کے لئے آج آج آپ آئیے اور پرمیشور کے اس چھٹکارے کو اس چنگائی کو آپ آج لے سکتے ہیں اگر آپ اس پر وشواس کریں گے تو آپ کے جیون میں آپ دیکھیں گے کہ وہ چھٹکارا اس چنگائی کو اس شانتی کو آج آپ منسوس کر پائیں گے تو ہمیں آپ سبھی کو آج انوائٹ کرتی ہو کہ سچ مچ آپ آئیے اور اس بات پر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے لیکن آپ کو صرف وشواس کرنا ہے کہ ایشو مسیح نے میرے لئے سب کچھ کیا تھا تو آپ کے جیون میں کے وہ ہر ایک دکھ پریشانی وہ ہر ایک بندھن وہ ہر ایک بیماری وہ ہر ایک شراب آپ کے جیون میں سے آج تُڑ جائیں گے اگر آپ ایشو مسیح پر وشواس کرتے ہیں اس کے سیکھن فائز پر آپ وشواس کرتے ہیں اور یہ آپ وشواس کرتے ہیں کہ ایشو مسیح نے یہ سب کچھ میرے لئے کیا ہے اور وہ تیسرے دن پھر سے جیویت ہو گیا اس بات پر آج آپ وشواس کرتے ہیں تو چھٹکارہ آج آپ کے لئے ہے وہ تمام باتوں میں سے آج آپ کو چھٹکارہ دینے کے لئے تیار ہے آپ آ کر اس پر کیول اس کو آپ کو وشواس کرنا ہے کہ سچ مچ ایشو مسیح نے سب کچھ میرے لئے کیا ہے اور آج میں آزاد ہوں آپ آپ جب اس کو چھٹکار کریں گے آپ ایک اصم شانتی کو اپنے جیون میں جیون میں محسوس کریں گے پرمیشور آج کے اس دن میں آپ کو آشش دے اور سچ مچ آپ کے اس تمام بندنوں میں سے پرمیشور آج آپ کو بچائے آپ کو آزاد کرے آج آپ کو ستن ترکرے پرمیشور آپ کو آشش دے آمین